اپنے آپ پر یہ ہے کہ تب انساعن اپنے آپ پر غور کرتا ہے خود کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے مادی حال مستقبل کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ انسان ایک کھرونہ ہے وقت اس میں چہابی بھردیت پرائے ہیں جب تک کھرونے میں چابی رہتی ہے کھرونہ چلتا رہتا ہے اچھلتا رہتا ہے کودتا رہتا ہے جھٹکے کھاتے رہتا ہے اور جب چابی کھرونے میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں لیتی ہے آپ دیں آج کل تو بڑے نئے نئے قسم کے کھرونے آگئے ہیں کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں ریموٹ کنٹرول سے دیکھیں اگر اس کے اندر چاہ بھی نہ ہو تو کھرونوں میں حرکت باقی نہیں رہتی یہی صورت انسان کی بھی ہے جب تک اس کے اندر توانائی رہتی ہے انرجی رہتی ہے یا سمجھ یہ روح رہتی ہے انسانی کھرونے میں حرکت رہتی ہے اور جب وہ چاہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو انسان بھی بے چاہ بھی کھرونے کی طرح بن جاتا ہے یہ انسانی کھرونوں میں جو چاہ بھی ہے وہ نہ تو نظر آتی ہے کہ کون چاہ بھی دے رہا ہے نہ اس چاہ بھی کا کوئی سرہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو کہ جب چاہ چاہ بھی بھر دے جب چاہ چاہ بھی ختم کر دے لیکن انسانی کھرونوں میں چاہ بھی کے بغیر چلتا نہیں ہے اس بار سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا انسانی زندگی میں یا انسانی کھرونے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے اسے پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے اس کی اندر جذبات و احساسات پیدا اُگتے ہیں تو وہ تقاضہ بن جاتے ہیں کبھی وہ غمگین ہو جاتا ہے کبھی وہ خوش ہو جاتا ہے کبھی وہ امیر ہو جاتا ہے کبھی غریب ہو جاتا ہے کبھی فقیر ہو جاتا ہے کبھی باشرو بن جاتا ہے لیکن یہ امیری غریبی فقیری باشاعت غمگید ہونا خوش ہونا یہ سب بھی اسی وقت تک ہے جب تک انسان کے اندرچہ بھی بھڑیوی رہتی ہے اب وہ نظر تو ہمیں آتی نہیں ہے اس نظر نانعوالی چابی کا نام انسان نے شعوری اعتبار سے خیال رکھا ہے اب خیال آتا ہے تو آدمی پانی پیتا ہے اور خیال آتا ہے تو آدمی کھانا کھاتا ہے خیال آتا ہے تو آدمی شادی کرتا ہے خیال آتا ہے تو اس کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں خیال آتا ہے تو بچوں کی پرورش کرتا ہے خیال آتا ہے تو بھاگا بھاگا دفتر چلا جاتا ہے خیال آتا ہے تو مذہوری کرتا ہے اور خیال آتا ہے تو کاربار کرنے لگتا ہے لیکن چھے عبادی میں ایک فرد واحد اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر انسان کو کسی بھی عمل کے بارے میں خیال نہ آئے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا اور ماشاءاللہ ایک اتنا بڑا بچمہ ہے ہزاروں کی تعدادیں میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سار ستر اسی نوے سو سارا زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا آپ بتا دیں جو آپ نے خیال آئے بغیر کیا ہو ایک سوچیں ماشاءاللہ یہاں سار سال کے لوگ بھی ہیں ستر سال کے بھی ہیں چالیس کے بھی ہیں تیس کے بھی ہیں بیس کے بھی ہیں اس زندگی میں کوئی ایک عمل آپ ایسا بتا دیں جو آپ نے خیال آئے بغیر کیا ہو ہاتھ اٹھا دیں بھئی کسی کو کوئی جی جی ڈھونڈے ہیں دماغوں دلاش کریں نہیں ملے گا جب تک کسی چیز کے بارے میں خیال نہیں آئے گا عمل نہیں ہوگا اتنی بڑی حقیقت ہے کہ خیال آئے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ خیال کیا ہے اور اس بات کا بھی علم نہیں کہ خیال کہاں سے آتا ہے یہ ہے بھئی جب آپ کھانا بغیر خیال آئے نہیں کھا سکتے پانی خیال کے بغیر نہیں پی سکتے دفتر آپ خیال آئے بغیر نہیں جا سکتے اسکول آپ خیال آئے بغیر اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے شادی خیال آئے بغیر آپ نہیں کر سکتے تو اتنی بڑی حقیقت کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ پھر خیال کیا آئے کہاں سے آتا ہے تو لا علم کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ کسی بھی طرح اقل و شعور اس کا کام نہیں کرتا کہ وہ یہ بات بتا دے کہ خیال کہاں سے آتا ہے اور خیال کیا ہے کیوں بھئی کوئی صاحب بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کوئی صاحب پھر ہاں نام میں جواب دے بھئی جب خیال آئے بغیر ہم زندگی کا کوئی عمل نہیں کر سکتے کوئی حرکت نہیں کر سکتے تو پھر یہ تعریف اور یہ قصیدیں یہ سب کیا ہے عظیمی صاحب خدمتیں خلق کر دیا عظیمی صاحب نے یہ کر دیا عظیمی صاحب نے کتابیں لکھ دیں عظیمی صاحب نے احسان ہو گیا اور یہ کر دیا کیا کر دیا عظیمی صاحب عظیمی صاحب کو خیال ہی نہ آتا تو عظیمی صاحب کیا کرتے ہیں عظیمی صاحب نے اگر چند کتابیں لکھ دی ہیں اگر عظیمی صاحب کو لکھنے کا خیال ہی نہ آتا تو کتاب تو چھوڑی ہے ایک سطر بھی نہیں لکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہاں کوئی آدمی کچھ نہیں ہے قدرت جس سے جو کام لینا چاہتی اس کام کی نویت کو سامنے رکھتے میں اس کو خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا مجھے یہ کرنا مجھے یہ کرنا ہے مجھے اسفتاد بنانا مجھے مسجد بنانا مجھے سینوہ بنانا مجھے دکان بنانا مجھے گھر بنانا ہے انسان کی اپنی حسن یہاں کچھ بھی نہیں ہے پیدائش کا مرہ بھی آپ نے تقریر میں سنا تھا پیدائش کا مرہ دیکھ لیجئے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پیدا ہونا ہے پیدا ہونا بھی ہے یہ نہیں ہونا غریب کے یہاں پیدا ہونا بادشاہ کے یہاں پیدا ہونا چمار کے یہاں پیدا ہونا کسی تھی ذات میں پیدا ہونا ہے کچھ پتہ نہیں اور اگر پتہ ہوتا بھائی تو بادشاہ کے یہاں پیدا ہوتا غریب کو تو اولاد ہی نہ ہوتی ہو جائے گا تو پیدائش کے بارے میں بھی آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہے کہاں پیدا ہونا ہے انگریز پیدا ہونا ہے مسلمان پیدا ہونا ہے یہودی پیدا ہونا کیا پیدا ہونا ہندوستان نے پیدا ہونا کچھ پیدا نہیں ہے تو یہ بات جب ہم سوچتے ہیں کہ یہاں دنیا میں کوئی حرکت اپنی ذاتی نہیں ہے کوئی حرکت خیال کے بغیر نہیں ہے تو خیال کہاں سے آتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں خیال کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے اب وہ کہہ دیں یہ خیال کا مطلب ہے انفارمیشن اطلاعات تو یہ تو معنی ہوئے خیال کا آپ نے معنی انفارمیشن کر لیا اطلاع کر لی تو اب بات یوں کوئی سمجھ میں آتی ہے یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے خیال آیا کہ بھئی اس بات کو سمجھیں تو کیسے سمجھیں تو بات ہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پوری کائنات ایک ڈراما ہے اللہ تعالی نے اس کائنات کو ایک ڈرامے کی طرح بنایا ہے وہ اس ڈرامے میں کردار متعین ہے ایک کردار یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے دوسرا کردار یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تیسرا کردار یہ ہے کہ آدمی سینما دیکھتا ہے یعنی جتنا آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیں گے تو یہی ایک جواب آپ کو بھی لگا کہ یہ ساری کائنات گروہی سسٹم میں بٹھی ہوئی ہیں اور وہ گروہی سسٹم جو ہے وہ خیالات کے تابعے ہیں ایک آدمی کو تخریب کا خیال آتا ہے ایک آدمی تخریب کے خیال کو رد کر کے تابعیر کو قبول کر لیتا ہے دوسرا آدمی تعمیر کے خیال کو رد کر کے تخریب کے خیال کو قبول کر لیتا ہے قبول کرنا ہو یعنت کرنا ہو یہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب کہیں سے کوئی خیال آئے ہیں خیال کی تردیب بھی تو خیال ہے نہیں دوسرا ایک آدمی تو شوق ہوا کہ میں سینوما دیکھنا ہے مجھے سینوما گزتا چل پڑا راستے میں خیال آیا یار کیا سینوما دیکھنا ہے اعظان ہو رہی چلو مسجد پہ چلو سوال یہ ہے کہ وہ سینوما جانے والا آدمی مسجد میں جب گیا تو کیوں گیا کس تحریک کی بنیاد پر گیا اس کو خیال آیا ایک آدمی گھر سے نماز پڑھنے نکلا دوسرا دوست مل گیا وہ کہا میں چلو سینوما چلو مسجد چھوڑ کے سینوما کی طرف چل پڑا وہ کیوں سینوما کی طرف چلے گیا اس کو بھی خیال آیا سینوما جانے کا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ صورت حال ہے تو انسان کی اپنی حیثیت نفع کے علاوہ کچھ نہیں اب مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ایک کتاب لکھنی ہے صاحب اب وہ برابر خیال آ رہا ہے برابر خیال آ رہا ہے برابر خیال آ رہا ہے اٹھا کے خلم اٹھایا کاغت سامنے رکھا اب لکھنا شروع کیا تو دماغ میں نہ معلوم کہاں سے خیالات میں ترتیب اور تدوین پیدا ہو گئی اور خلم لکھتا ہی چلا جا رہا ہے نہ دماغ دکھتا ہے نہ ہاتھ دکھتا ہے کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو کتاب بن گی لیکن جب پہلی دفعہ آپ نے قلم پکڑا ہاتھ میں اور کاغت پہ کچھ لکھنا شروع کیا تو اس کے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ پہلا عمل جو ہے وہ خیال کے تابع تاب براہ راست خیالات آپ قلمات میں پکڑتے نہیں کچھ لکھتی نہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس طرح چلانا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس سسٹم پر قائم کر دیا ہے اس سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا اسپیریشن کا اسپیریشن کا ایک نظام بنایا کہ اسے خیال آتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو اور وہ قادمی اس خیال کو قبول کر کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے یہ اس خیال کو رد کر کے دوسرا کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو انسان کی اپنی حیثت کیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی وضاعت کے ساتھ اس بات کو فرمایا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَدْنَا بِهِ كُلُّ مِّنِنْ تَرَبِّدَا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے علوم سے آشنا کر دیتے ہیں علمِ الٰعی سے ان کو واقفیت ہو جاتی ہے یقونوں نہ وہ کہتے ہیں آمدنا بھی کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کُلُّ مِّنْ تَرَبِّنَ آگئے ہر چیز اللہ کی طرف سے کہ آپ یہ کہیں گے شیطان اندار کی طرف سے نہیں ہے پیدا جب شیطان ہوا تو شیطان خود ہی پیدا ہو گئے یا اللہ نے پیدا کیا انسان پیدا ہوا اللہ نے پیدا کر دیا درندے چرندے پرندے اشرات اُدارز اور جتنے بھی مخلوقات پیدا ہوئیں فرشتے بنے تخلیق ہوئے سب اللہ کی طرف سے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا ہے ایک سسٹم بنایا ہے اور وہ سسٹم کو اللہ تعالیٰ خود ہی چلا رہا ہے حضور قرمدر باوہ عزیر احمد اللہ نے مجھ سے اکدفع فرمایا کہ نظام تقدیم میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہر انسان کٹ پتری کی طرح ہے جس طرح کٹ پتری میں ڈوریاں بندیوی ہوتی ہیں اور ان ڈوریوں کو ہلانے سے اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے ہر انسان کے اندر بیس ہزار ڈوریاں بندیوی ہیں اور ہر ڈوری کو ایک فرشتے نے تھاما ہوا ہے یعنی ایک انسان کی یہ حرکت بیس ہزار فرشتوں کے تابع ہے انسان نے اگر ہاتھ ہلایا تو اگر فرشتہ ان ڈوریوں کو نہ ہلایا تو انسان کا ہاتھ نہیں ہل سکتا انسان نے اگر کھجایا اگر فرشتے ان ڈوریوں کو نہ ہلایا تو ہاتھ نیچے سے چیرے پر نہیں جا سکتا مختصر یہ ہے کہ ہر انسان بیس ہزار فرشتوں کے ہاتھ میں کھڑونا بنا ہوا ہے یا انسان کے اندر بیس ہزار چابیاں لگی ہوئی ہیں جب تک وہ بیس ہزار چابیاں انسان کے اندر نہیں گھومتی انسان حرکت دے گئے اب یہ بیس ہزار فرشتے ہر انسان کے ساتھ اب یہاں اتنے لوگ بیٹے ہوئے ہیں اب آپ اندازوں لگائے کہ ہر آدمی کے ساتھ بیس نہیں بیس سو نہیں بیس ہزار تو اللہ تعالی نے اس نظام کو اس طرح قائم کیا ہوا ہے تو اب اس کے بعد اس بات کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے کہ انسان کچھ نہیں ہے سب کچھ دروبست اللہ ہے اب سواد یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ہی اللہ ہے پھر یہ گناہ سواب اچھائی برائی پھر یہ کیا چیز ہے یہ اچھائی اور برائی بھی اللہ تعالی کی طرف سے بتائی دی ہے مثلاً اگر پیغمبر علیہ السلام وہ سلام ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور وہ نو انسانی کو اچھائی اور برائی کا تصور نہ دیتے اچھائی اور برائی کے خیال سے آراستہ نہ کرتے تو نو انسانی اچھائی برائی کے خیال سے واقف نہ ہوتی اب بکری ہے بھیڑ ہے گئے ہیں دنبا ہے وہ اچھائی برائی کے خیال اچھائی برائی کے تصور سے واقف نہیں ہے لہذا اچھائی برائی کے تصور سے چونکہ وہ واقف نہیں ہے اس لئے جزا سزا سے وہ بلکل بڑی ذمہ ہے تو یہ بھی ایک اللہ تعالی کا نظام ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے اللہ تعالی کی دوسرے نمبر پہ جنات ہے انسان واحد مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے خیال کے ذریعے اس بات سے بھی آگاہی عطا فرمائی کہ اچھائی اور برائی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جن چیزوں کو پسند کرتا نوانسانی کے لئے وہ اچھائی ہے اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نوانسانی کے لئے پسند نہیں کرتا وہ برائی مثلا ایک بکری کہیں سبھی چھوڑی کر کے کسی کھیتی میں چلی جائے کسی کے گھر چلی جائے چھوڑی کر کے وہ اپنا پیر بھر لیتی ہے اس کے اوپر مخلوق نہیں بنتا کیوں نہیں بنتا اس لئے نہیں بنتا کہ پیغمبروں نے بکری کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آگاہ نہیں کیا پیغمبروں نے صرف انسان کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آگا کیا اب آپ اس کو مزید اگر گہرائی میں فکر کریں تو یہ کہنے پر مجبور ہے نوانسانی کا ہر فرد کہ انسان کی ذات بالکل نفی ہے کچھ نہیں جہاں لتا رہ چاہتا ہے پیدا ہو جاتا ہے جتنے دن لتا رہ چاہتا ہے زندہ رہتا ہے جتنے وسائل لتا رہ اس کو دیتا ہے اس وسائل سے مستفیز ہو جاتا ہے جب لتا رہ چاہتا ہے اس دنیا میں انسان نہ رہے یہاں سے چلا جاتا اب وسائل کی یہی بات ہے اب وسائل میں پیسہ ہے تو اگر اللہ تعالیٰ سونا ہی نہ بنا دے تو کرنسی نہ بنتی اللہ تعالیٰ نے سونا بنا دیا ایک دھات بنا دی اس کی دو انسان ہی نے یا دو انسان کو اسپائر کیا گیا کہ سونا ایک ایسی دھات ہے کہ اس کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے انسان نے اس خیال کے تحت سونے کو کرنسی قرار دے دیا نتیجے میں کرنسی بن گئی اب اس کرنسی سے انسان نئی نئی چیزیں خرید رہے جتنی سائنسی ایجادات ہیں اس میں آپ دیکھ لیجے کوئی سائنسی ایجاد ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالی کے بنائے وسائل کے بغیر بن گئی ہو زمین پر پہلے سے وسائل موجود ہیں ان وسائل میں کبھی بیشی سے ان وسائل کے اندر ریسر سے تحقیق سے تلاش سے دو چار چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے کوئی نئی چیز بن جاتی ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کوئی چیز ایسی بن گئی ہو جو زمین پر پہلے سے موجود نہ ہو کھانے کا بھی یہ حال کیوں پہلے سے زمین پر موجود ہے انسان کی پیدایش سے پہلے سے چاول مچھلی دلانے کیلئے لکڑی تیل گیس بجلی پانی بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو زمین پر موجود نہیں ہے اور آپ اس کو کھا کے پیر بھڑھ لیتے بارش دھوب چاندنی بنرلز علاج کے لئے جڑی بوٹیاں اب آپ غور کریں بتائیے آپ کی بھوک کا سمان پہلے سے فرہام کر دیا گیا یا آپ خود بناتے اگر اللہ تعالی کیوں پیدا نہ کرتے اللہ تعالی ہوا نہ بناتے اللہ تعالی پانی پیدا نہ کرتے اللہ تعالی آپ کے غزائی ضروریات پیدا نہ کرتے تو انسان کی پیدائش زیر بہست ہی آتی تھی اب پھر آپ غور و فکر کریں تھوڑا سا کہ آپ زندہ رہنے کے لئے جو وسائل استعمال کرتے ہیں ان وسائل کی تخلیق میں آپ کا کیا عمل دخل ہے غور کریں پانی آپ نے بنایا ہوا آپ نے بنائی گندوں کا بیز آپ نے بنایا کوئی چیز بتائیں ایک جو بنائی ہوا آپ نے اور زیادہ غور کریں پیدائش پر آپ کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کی ضروریات زندگی کی ہر چیز پہلے سے مہیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کسی انسان نے پیدا ہونے کے بعد اپنی ضروریات کی کفالت خود کی ہو ہر چیز پہلے سے موجود ہے جب آپ میں پیدا ہوا زمین بھی موجود تھی جس میں گھر بنا دودھ بھی موجود تھا جس سے میری نشو نماؤ ہوئی بڑا ہوا تو حفاظت کے لئے والدین موجود تھے جنہوں نے حفاظت کی زیادہ اور بڑا ہوا کھانے پینے کے قابل ہوا تو گیوں پہلے سے موجود تھا گوش پہلے سے موجود تھا سبز پہلے سے موجود تھے روئی پہلے سے موجود تھے جس میں لباس پہنا زمین پہلے سے موجود تھے جس پہ میں نے کاشت کی بزار پہلے سے موجود تھا جہاں میں نے دکان کی کاربار پہلے سے موجود تھا جہاں میں نے مصدوری کی آپ بتائیے کونسی ایسی چیز ہے جو میں نے پیدا ہونے کے بعد خود بنائی ہو کوئی ایک چیز بتائیں اب انسان سے بتائیے کہ پھر انسان خود کیا ہے کیا ہے انسان بھائی کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے جو اس کو کھلانا پیدانا چاہا وہ چیزیں بنا دی اللہ اگر چاہتا تو ہم مٹی کا تیل پینے لگتے ہیں اب اللہ نے چاہا پانی پیئے تو ہم پانی بنا دیا تو ہم پانی پینے شروع ہو گئے اللہ نے ہمارے لئے فوڈ میں گوشت بنا دیا تو ہم گوشت کھانے شروع ہو گئے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتے ہیں ہم پتھر کھائیں تو شدر ملک کی طرح ہم پتھر کھانا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ یہ طرح آج میں تقریر بخریر کا تو کرتے کرتے تھک گیا ہوں بہت ہو گئی یہ طرح یہ تھوڑی سی ایک گفتگو کا ایک عداز ہے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ انسان کیا ہے انسان کہاں با اختیار ہے انسان نے خود کی فالت کے لئے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے بنائی ہے ہے کوئی چیز بھائی تو اب ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں اللہ نے جس طرح چاہا اب انسان کو اللہ نے ایک تخلیق بنائی کہاں یہاں لگا دی ہے آنکھیں یہاں لگا دی ناکھ یہاں لگا دی انسان بن گیا کروڑوں سال ہو گئے وہ ایک صحیح انسان بن رہا ہے ہاتھی کی ناک رمبی کردی سون منا دی تو ہاتھی ہی بن رہا ہے گہیں کے دو ہاتھ آگے کر دیے دو ٹانگیں پیچھے کر دی کمار اس کی ٹھول میں ڈال دی انسان کو سیدھا کھڑا کر دیا انسان کے بھی دو ہاتھ ہیں دو پہنے گہیں کے بھی دو ہاتھ ہیں دو پہنے پرندے کے دو پہر کر دیے دو پر لگا دیے دو پر اس کے دو ہاتھ ہو گئے دو ٹانگیں اس کے دو پہر ہو گئے تو مقصد یہ ہے کہ جو ساخت ہے اس ساخت میں بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں جس طرح کی ساخت اللہ نے بنا دی ہے بل انسان اسی ساخت پر بن رہا ہے رنگ الگ ہو سکتا ہے ناک لمبی گولڈ چپٹی ہو سکتی ہے آنک لمبی مخروطی چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن دنیا کے کسی بھی خطے میں جب انسان کا تذکرہ ہوگا تو آپ اس کو انسان ہی کہیں گے اس لیے کہ انسان کی شکل و صورت میں اکسانیت ہوتی ہے گے کی شکل و صورت میں اکسانیت ہوتی ہے پر اندے کی شکل و صورت میں اکسانیت ہوتی ہے انتائے کی چونٹی کی شکل و صورت میں بھی اکسانیت ہوتی ہے اب یوں کہنے کو تو بھائی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے تیر مار دیا وہ میں پتہ نہیں وہ میں کیا چیز ہے میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا تو ما شاء اللہ آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کیا کوئی ایک آدمی اس مجلس میں میں کی تشریح کر سکتا ہے کوئی صاحب کھڑے ہو کے بتائیں گے میں کیا چیز ہے میں نے کھایا میں نے پیا میں نے مارا میں نے خیرات دے دی یہ میں کیا چیز ہے میں تو جب زیر بحث آتی ہے کہ جب آپ میں کوئی تو اپنی چیز ہو جو آپ کی اختیاری ہو جس پر آپ کا تصرح ہو کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا مر جاتا ہے کوئی انسان مال و دولت جمع کر کے اسے چھوڑنا نہیں چاہتا وہ مجبوراً اسے سارا مال و دولت اپنا چھوڑنا پڑتا ہے اوزاد بھی چھوڑنی پڑتی والدین بھی چھوڑنے پڑتے مکان بھی چھوڑنا پڑتا ہے تو اگر میں نے مکان بنایا ہے تو میں اپنا مکان چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں بھئی جب میں میں ہوں تو میں تو مرنا نہیں چاہتا میں مر کیوں جاتا ہوں تو اب یہ بات سوچ میں آتی ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے ایک کریکٹر ہے کردار ہے اس کے علاوہ کچھ میں نہیں اب اس کردار میں درامے میں اگر کردار اچھا ہے تو اس کو سب اچھا کہتے ہیں اگر کردار برا ہے تو اس کو سب برا کہتے ہیں وہ انسان جو کردار کر رہا ہے وہ اچھا ہے نہ برا ہے وہ اپنے کردار سے پہچانا جا رہا ہے جب انسان اس بات کو جان لیتا ہے کہ انسان کردار کی عراوہ کچھ نہیں ہے اس صدق اس کے اوپر حقیقت منکشف ہوتی ہے اور جب تک انسان اس بات کے بارے میں نواقف رہتا ہے تو وہ یہی سمجھتے لیتا ہے کہ انسانی سے کچھ ہے اس کے ذہن میں کبھی یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ بھئی میں تو پیدا ہونے پر بھی بائک جار نہیں ہوں میں تو مرنے پر بھی بائک جار نہیں ہوں میں تو چاہتا ہوں میں نہ مروں لیکن میں تو مر جاتا ہوں میں تو یہ بھی چاہتا ہوں صدق جوان رہوں میں تو پڑا بھی ہو جاتا ہوں دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں آنکھوں میں موچے بھی اتر جاتا ہے چانگوں میں خم بھی آ جاتا ہے گھٹوں میں درد بھی ہو جاتا ہے اور گھسٹ سے گھسٹ چاہدی مر بھی جاتا ہے ان باتوں سے آپ نے کیا نتیجہ مرتب کیا کہ انسان کیا ہے جی بھائی کیا نتیجہ مرتب ہوا انسان کچھ نہیں جب انسان کچھ نہیں ہے تو کچھ کون ہے جس نے انسان کو بنایا لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَا هُوَا سُوَلَ صَافِلِينَ کہ انسان میری بہترین سننائی ہے لیکن اسفل صافلین میں پڑھا ہوا ہے بہترین سننائی سے کیا امراد ہے کہ کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں ان تخلیقات میں واحد تخلیق انسان کی ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلائیت عطا کی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس نظام کو سمجھ سکتا ہے اور اگر اس نظام کو سمجھنا نہ چاہے تو اس سے بڑا ظالم اور جاہل کوئی نہیں ہے اس سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہے اس سے بڑا کفران نعمت کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا سارے فرشتے جمع ہو گئے اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اب اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں زمین میں فرشتوں نے کیا کہا کہ عزت اللہ آپ جو اپنا نائب بنانا چاہ رہے ہیں یہ تو خون خرابہ اور فساد برپا کر دے گا زمین کی اوپر فرشتوں کو یہ کہنا کہ آدم زمین پر خون خرابہ اور فساد برپا کر دے گا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ فرشتے زمین پر خون خرابہ اور فساد پہلے دیکھ چکے تھے وہ ان کو علم دا آدم سے پہلے جو مخلوق تھی اس مخلوق نے جب زمین پر فساد برپا کر دیا تو فرشتوں کے علم میں بات آگئی اب جب اللہ تعالی نے آدم کی تخلیق کی تو فرشتوں نے یہ دیکھا کہ یہ انعاصر تو وہی ہیں جنہ آسر سے پہلی مخلوق نے زمین پر فساد برپا کر دیا تھا یعنی جنہ آدم نے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا خون خرابہ فساد برپا نہیں کرے گا اللہ تعالی نے آدم کو اپنے اسمہ کا علم سکھایا اپنی صفات کا علم سکھایا اللہ تعالی نے کائنات کے رمود آدم کو سکھایا تخلیقی فارمولے سکھایا اللہ تعالی کے کائنات بھی جو مشیط کام کر رہی اس مشیط کا علم آدم کو اللہ تعالی نے عطا کیا اور آدم سے کہا کہ ہم نے تمہیں جو کچھ سکھا دیا ہے وہ تم بیان کرو آدم نے جب ان علوم کی تشریحات کی تو فرشتوں نے کہا یہ ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا یہ تو ہم سے بہت زیادہ علم جانتا ہے کیونکہ یہ ہم سے بہت زیادہ علم جانتا ہے اس لئے ہم آپ کے حکم کی تعمیر میں اس کی حقیت کو تسلیم کرتے ہیں جنات میں سے ایک گروہ نے آدم کی حقیت کو تسلیم نہیں کیا لتیجہ کیا ہوا اس گروہ کو اللہ تعالی نے مردود قرار دی دیا مردود ہونے میں کیا عوامل پیش آئے کہ جنات کے گروہ نے گروہ نے اللہ تعالی کے دیوے علوم سے انحراف بڑھتا جو بھائی آپ بھیوں ڈھونڈو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہم کہاں کھڑے سب اچھا ہے لیکن سوال یہ یہ ہم کھڑے کہاں ہے آدم کے علوم جس کو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو بیان کرو جو آدم نے بیان کیا تم بھی بیان کرو فرشتوں نے کہاں قالوا لا علم دنا اللہ معلوم دنا انک ان پل علیم اللہ تعالی ہم یہ نہیں جانتے اور اس بنیاد پر فرشتوں نے آدم کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا عبلیس نے تسلیم نہیں کیا وہ مردود قرار پا کیا تو آدم کی اولاد اولاد نے اگر علم الاسمہ نہیں سیکھا آدم کی اولاد نے علم الاسمہ کا کھوج نہیں لگایا تو عبلیس میں اور آدم میں کیا فرق ہے جب کسی بندے کو علم الاسمہ کی روشنی مل جاتی ہے تو آپ یقین کریں اس بندے کے اندر سے میں نکل جاتی ہے اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے حضور خاند بابا علیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کی تدزے فکر یہ ہے کہ پیغمبر اپنی ذات کی معرفت کسی بات کا تذکرہ ہی نہیں کرتا پیغمبر ہمیشہ کیور آف اللہ سوچتا ہے اب اس آیت کو آپ پڑھیں وَلْرَاسِقُونَ فِي الْحِلْمِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کہ جن لوگوں کو علم حاصل ہو جاتا ہے وہ علم میں مستحقم ہو جاتے ہیں ان کے اندر مشاہداتی نظر پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم العصمہ سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں آمَنَّا بِهِ ہمارا یہ یقین ہے کُلُّن بیند رب بنا کے ہاں ہر چیز اللہ کی طرف سے جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہی دانا وہ بھی نہ ہے اللہ ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے ہم گناہ کب کرتے ہیں گناہ مصفت کرتے ہیں جب ہمیں یقین ہو جاتا ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے جی سب کو دیکھ رہا ہے تو گناہ کیسے کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم جھوٹ بولتے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں ہمارے یقین میں یہ بات نہیں کہ ہم اللہ دیکھ رہا ہیں ہم تو انسان کے دیکھنے سے گناہ سے باز آ جاتے ہیں اللہ کے دیکھنے سے کیسے گناہ کر سکتے ہیں ایک زبانی ہجمہ خرچ اور ایک ہے یقین مشاہدہ ہونا کسی چیز کا کہ جب انسان کے اندر مشاہدہ دی نظر پیدا ہو جاتا دیئے تو اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر جگہ ارضہ نظر آتا حضور خندر بابا نے فرما ہے ایک پیر صاحب نے اپنے ایک مریض کو مرغا دیا کہ بھئی سے ایسی جگہ جا کے زبا کر دے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا وہ گیا زبا کر کے دے دیا دوسرے مریض کو مرآیا اسے بھی کہا کہ بھئی یہ مرغا ہے ایسی جا کے زبا کرے جہاں کوئی نہ دیکھے وہ سبے کہا کہا گیا گیا شام ہو گئی رات گزر گئی اگلے دن جناب وہ مرغا بغل میں دی دبائے چلا آرہا ہے تو انہوں نے کہا بھئی عجیب آدمی چوبیس گھنٹے ہو گئے مرغا زبا نہیں کیا ایسی لیایا اسے مریض نے کہا کہ صاحب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں زبا کرنا میں تو ہر جگہ کونے میں کھدرے میں درخت کے نیچے ہر جگہ جہاں بھی اس کے حلق پر چھوڑی رکھی میں نے یہ دیکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں زبا کرنا اللہ علیہ دیکھ رہا تو میں تو گیا ہے مجھے تو کوئی جگہ ایسی ملی نہیں یہ اللہ کا دیکھنا کس وقت ممکن ہے اللہ کا دیکھنا اس وقت ممکن ہے جب آپ اللہ کو دیکھنا چاہیں اب کوئی انسان جو آدم کی وراثت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے علم و لسمہ سیکھیں فرشتوں کو بھی دیکھیں شیطان کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیا وہ بندہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو اللہ کے لئے نہ پسند دیتا ہو اس لئے کہ وہ تو اللہ کو دیکھ چکا ہے اللہ سے علم و لسمہ سیکھ چکا ہے فرشتوں کو سجدہ کرتے دیکھ چکا ہے جس گروہ نے اللہ کی اس نعمت کا کفران کیا اس کو مردود ہوتے دیکھ چکا ہے آدم کا ورثے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اگر آدم کو آپ کے اببہ کو وہ علم و لسمہ سیکھا دیا تو اس کی اولاد اسے نہیں سیکھ سکتی اگر آدم کی اولاد علم و لسمہ نہیں سیکھتی وہ اولاد ناسعید ہے اس اولاد کو آپ کسی بھی طرح خوشبخت نہیں کہہ سکتے ایک بادشاہ کا بادشاہ ہے باپ بادشاہ ہے بیٹا اس بادشاہ کو قبولی نہیں کرتا وہ کشکول لیے گداگری کرتا ہے جگہ جگہ مانگتا پھرتا ہے کیا اس اولاد کو آپ سعید کہہ سکتے ہیں تو یہ روحانیت جو ہے روحانیت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ آدم کا مطلب ہی ہے کہ اسے علم و لسمہ کا علم آنا چاہیے اگر اسے علم و لسمہ نہیں آتا تو وہ آدم کی اولاد کہلانے کی مستقیق نہیں ہے پھر اس کی حیثیت کتے کی ہو سکتی ہے بلے کی ہو سکتی ہے چوہ کی ہو سکتی ہے چیل کی ہو سکتی ہے بیڑ کی ہو سکتی ہے آدم کی نہیں ہو سکتی ہے آدم کا مطلب ہے یہ ہے کہ آدم کی اولاد کو آدم کا ورثہ منتقل ہو بھئی آدم کا ورثہ آپ کو منتقل ہو رہا ہے ناک آدم جیسی ہے آنک آدم جیسی ہے پیر آدم جیسے ہیں ہاتھ آدم جیسے ہیں اسپیریشن آدم کی طرح آپ کو ہو رہا ہے اچھائی اور بڑائی کا تصور آپ کو دے دیا گیا ہے آدم کی اولاد میں آدم کی اولاد میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے اچھائے اور بڑائی کے تصور سے آپ کو آج نہ کر دیا ہے آدم کی اولاد ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے تحترہ کی تکلیفیں برداش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے اپنی برادری کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمت کے حصول میں بڑی سے بڑی قربانی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی حضرت عبراہیم علیہ السلام 82 سال کی عمر میں اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیا غور فرمائیں 82 سال 82 سال انتظار کیا سو نے 82 سال دعا کیا اللہ تعالی سے 82 سال کی عمر میں اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیا بیٹا دیکھنے کے لائق ہوا چلنے پھرنے کے قابل ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سفا کر دیا یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی قربانی کو قبول فرما کے بیٹے کو بچا لیا لیکن حضرت عبراہیم نے اپنی بات پوری کرتی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ تو میں نے خواب دیکھا ہے خواب خیال کی باتیں ہیں کہیں بیٹے کو بھی کوئی زبا کرتا ہے یہ کیوں کیا اس کے پیچھے یہ لاجک ہے کہ انسان کو یہ درست دیا گیا ہے کہ انسان جب اللہ تعالی کے معاملات کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرتا ہماری یہ صورت ہے کہ ہم علم الاسما سیکھنے کے لیے اتنا بھی وقت نہیں لگا سکتے جتنا وقت ہم پرائمری پڑھنے کے لیے نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب نوہ انسانی بڑی بے سکون ہے نوہ انسانی بڑی پریشان ہے نئے نئے عظام میں مفتلا ہے ترہ ترہ کی بیماریاں اسے لیے پٹ گئی ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کوئی نعمت جو آپ کے باپ آدم کی نسبت سے آپ کا ورثہ ہے آپ نے اس کے حصور میں کیتی جب تو جہد اور کوشش کی جب آپ کو آپ کے باپ آدم کا ورثہ ہی حاصل نہیں ہے تو آپ آدم کہلانے کے مستحق کس طرح ہیں آدم کہلانے کے مستحق نہیں ہے حیوان کہلانے کے مستحق بچے تھے ہیوانات کے بھی ہوتے ہیں ہمارے بھی ہو گئے بھوک حیوانات کو بھی لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے بھوک دلندوں میں بھی لگتی ہے ہمیں بھی لگ جاتی ہے اپاری وہ بھی پیٹے ہیں ہم بھی پی لیتے ہیں گھر نسردی سے بچت کا احتمام وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں گھر وہ بھی بناتے ہیں ہم بھی بنا لیتے ہیں اپنے بچوں کو دودھ ان کی ماں بھی پیلاتی ہیں ہماری ماں ہمیں دودھ پیلاتی ہیں گھر بھی اپنے بچے کو نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہیں ہماری ماں بھی نو مہینے پیٹ میں رکھ لیتی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی نشو نما کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے ہمارے والدین بھی اپنے بچوں کے نشو کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے حیوان اور انسان میں امتیاز کہاں ہے کس بنیاد پر آپ حیوانات سے ممتحض ہیں سوچنے کی بات ہے عقل کے اعتبار سے اگر آپ ممتحض ہیں حواز کے اعتبار سے اگر آپ ممتحض ہیں سنس کے اعتبار سے اگر آپ ممتحض ہیں تو کس طرح ممتحض ہیں کتے آپ سے زیادہ باعث ہیں انسان کی قیمت بھی ایک کتے کی جو سون کے ہیروین آپ کی پکڑتا ہے سات سات لاکھ گیارہ گیارہ لاکھ ربائے کی قیمت ہوتی اس کی اور انسان اتنا بے بس اور مجبور ہے کہ اپنے انسان بھائیوں کو پکڑنے کے لیے کتوں کا ممتحض ہے انسان نہیں سونگ سکتا ہیروین کی پکڑتا سونگ لیتا ہے تو کس طرح آپ کی فضیلت ثابت ہوئی اگر آپ کی عقل یہ ہے کہ آپ گھر بنا لیتے ہیں تو شہد کی مکھی کچھتا دیکھا ہے آپ نے کبھی بنا کے دکھائیں کسی انسان نے بنایا ہو ایسا کرتا ہے آپ کہتے ہیں ہم کبوتر سے زیادہ ممتحض ہیں اُڑ کر دکھائیں کبوتر کی طرح اب حوائی جہاز میں آپ بیٹھ کے اُڑ گئے ہلک بات ہے کبوتر تو خود بخود اُڑ جاتا ہے اس کو تو حوائی جہاز کی ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی صورت سے انسانی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ حیوانات سے ممتاز ہے انسان اگر حیوانات سے ممتاز ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ اس کو علم العصمہ حاصل ہے اور اس ورثے کو وہ حاصل کر سکتا ہے اگر انسان عبد باپ آدم کے ورث سے علم العصمہ کو حاصل نہیں کرتا ہرگز وہ حیوانات سے ممتاز نہیں اس کا تو انتیاز ہی ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے وہ علوم منتقل کر دیئے ان علوم کی صلاحیتیں منتقل کر دیئے جن علوم کو کائنات میں انسان کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق نہیں سیکھ سکتے نہ فرشتہ سیکھ سکتے ہیں نہ جنات سیکھ سکتے ہیں نہ کوئی اور مخلوق سیکھ سکتے ہیں سکون لے لیجے آپ کہیں جی انسان ممتاز ہے ہیوانات سے انصاف کر کے بتائیں پرندوں کو زیادہ سکون ہے یا آپ کو زیادہ سکون ہے چرندوں کو زیادہ سکون ہے یا دو پیروں سے چلنے وارے ہیوان کو زیادہ سکون ہے نیند زیادہ گہیں بحث کو آتی ہے انسان کو آتی ہے بیماریوں کی طرف آ جائیے آپ دیکھیں انسان کتنے بیمار ہوتے ہیں اور ہیوانات کتنے بیمار ہوتے ہیں اس کا بھی آپ موازنہ کر سکتے ہیں تو بات ایک ہی ہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے کتنی بھی عقل لڑا لے کتنے آپ نے آپ کو بہتر سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے انسان کبھی بہتر نہیں ہو سکتا بجوز اس کے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ورث سے علم الاسمہ کے حصول کی جد جہد اور کوشش کرے اگر کوئی انسان اگر ہے تو صرف اللہ ہے اور جب ذہن میں یہ بات آیا تھی کہ اللہ کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہے وہی سٹیج ہے جس سٹیج پر انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے جب کوئی آدمی اللہ کو جانتا ہی نہیں تو اللہ کا دوست کیسے بن جائے گا اور اللہ کے جاننے کا کیا مطلب ہے اللہ کے جاننے کا مطلب ہی ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کا علماء کو معلوم ہو کوئی آدمی کسی کی صفت ہی نہیں جانتا اس کو جانتا تو صف ہے صف کی آپ صفت نہیں جانتے تو آپ صف سے واقف نہیں ہیں مولی کی صفت سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو آپ مولی سے واقف نہیں ہیں پانی کی صفت سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو اس کے لئے آپ پانی کو نہیں جانتے آپ کا ایک دوست ہے اس کا آپ خالی نام جانتے ہیں زید اس کی صفات سے واقف نہیں تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے زید تو ایک لاکھ ہے آپ کا دوست جو زید ہے اس کی صفات سے آپ کیونکہ واقف ہیں اس لئے وہ آپ کا دوست ہے بیس پچاس زیدہ آپ کے دوست نہیں ہے تو جب انسان اپنی صفات سے ہی واقف نہیں ہے تو وہ تو اپنا بھی دوست نہیں بنا تو اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے تو آج کی اس نشست میں میرے خیال میں جو بات میری سوچ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب تک اپنے باپ آدم کا ورسان علم العصمہ کا علم نہیں ہوگا وہ آدم ذات کہلانے کا مفصیق نہیں ہے یہ ہے جی زور سے بولو یار اگر ہے تو کوئی ہے پھر آپ جب آدم ذات نہیں تو آپ کیا ہیں بھائی کیا ہیں یہاں ہیوانات میں جانور ہے تو جانور تو جنت میں نہیں جاتا بھائی جنت تو انسانوں کے لئے بنی ہے ہیوانوں کے لئے بنی تو جب وہ آدم ذات انسانیت کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوا تو جنت میں کیسے چلا جائے گا اب کھانے پینے کا بسلہ ہے تو کھانے پینے تو بھئے اللہ تعالی سبی کو دے رہا ہے کتے کو بلی کو اللہ دے رہا ہے گہے بہنس کو دے رہا ہے شیر کو دے رہا ہے چیل کو دے رہا ہے کوئے کو دے رہا ہے سب کو دے رہا ہے ہشارت و درس کو دے رہا ہے مچھلیوں کو دے رہا ہے ہمیں بھی دے رہا وہ کچھا کھا جاتے ہیں ہم پکا کے کھا دیتے ہیں یعنی کس بنیاد پر ہم افضل ہیں دوسری مخلوق سے یہ تو آپ بتا دیں کمس کم ہی اتنی بات تو بتا دیں بھائی دی وہ ابیں حاصل ہے پھر ہم کیا ہوئے بھائی آپ پیش ڈی ہو گئے کسی بھی شعبے میں پیش ڈی کی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے علم و لسمہ آپ نے نہیں سیکھا آپ کی کیا حیثیت ہے یہاں تو آپ کو حیثیت مل گئی اس دنیا میں تو مرنے کے بعد تو یہ آپ کا علم نہیں چلتا آپ نے کہا دستری پڑھ لی اب مرنے کے بعد تو یہ آپ کے کام نہیں آتی آپ انجینئر بن گئے ڈاکٹر بن گئے سائنٹس بن گئے تو یہ علم تو مرنے کے بعد تو کام نہیں آتا یہ آئے گا مرنے کے بعد تو آپ کو وہ علم کام آئے گا جس علم کی بنیاد پر آپ کی اللہ سے دوستی ہوتی ہے اور اللہ سے دوستی کی جو بنیاد ہے وہ علم الاسمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنی صفات کا پورا پورا علم سکھا دی اور اللہ تعالیٰ کی صفات چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت تخلیق ہیں اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیقی علوم سکھا دی یہ تخلیقی فارمولہ سکھا دی یہی روحانیت ہے اتنے لوگ مراقبے کرتے ہیں میڈیٹیشن سینٹر کھوڑے ہوئے یوگا اور فلا اور فلا ہزاروں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں ہزاروں ہزاروں سینٹر بنے ہوئے ہیں لیکن علم الاسمہ چونکہ وہاں زیر بحث نہیں ہے اس لئے وہ ایک علم ہے جیسے ایک سائنس علم ہے اس لئے ایک سپیلیچلزم بھی ایک علم ہے سپیلیچل نالیج بھی ایک نالیج ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے اور سیدنا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس لئے اس دنیا میں محبوظ فرمایا ہے اس کا منشہ یہ ہے کہ نو انسانی علم الاسمہ کے علوم سے واقفیت حاصل کر لے اگر اس نے نو انسانی نے علوم الاسمہ الہیہ حاصل نہیں کیے تو اس نے آدم کے ورثے کو چھوڑ دیا اس کی طرح صلح پروائی اختیار کی اور خسرت دنیا ولاخرہ ذالکہ ہوا الخسران المبین اس دنیا میں بھی گھاٹے کا سودہ کیا اور آخر میں بھی گھاٹے کا سودہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے میرے خیال ہے بھئی کہہ بھئی تک ہے وقت بارہ بج گئے ختم کریں کیا خیال ہے بھئی ختم کر دیں ابھی اور سنوں کے اچھا بھئی ماشاءاللہ باتیں آپ نے سن لی اب یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ سال بھر کے بعد دیا سے اجتماع ہوگا تو اگر کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی بات پوچھنی ہو بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ پوچھنا تھا تو کچھ وقفے کے لیے آپ لوگ سوال جواب کر سکتے ہیں کسی صاحب کو کوئی سوال دوال کرنا ہو پھر پوچھنا ہے بھئی علم الرسمہ کا حسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ آدم کے بیٹے بن جائے آپ کہیں جی شہزاد کی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے بھئی بادشاہ کے بیٹے ہو وہی کچھ کرو جو بادشاہ کرتا ہے تم شہزادیں بن جاؤ گے اب بادشاہ کے تم بیٹے ہو چوری چکاری کرتے پھر ہو تو شہزادیں تو نہیں بن سکتے بھئی آدم کے بیٹے بن جاؤ سیدھ سہی سہی جب تک آپ آدم کے بیٹے بنے نہیں بنیں گے اس وقت تو تو ورسائی سے رپیس نہیں آتا بھائی ابھی تو ہم حیوان ہیں حیوانات ہیں گہن بہسو کی طرح ہیں تو گہن بہسو کو تو اللہ تعالی نے علم الرسمہ نہیں چکایا کہہ بہسو کو اللہ تعالی نے علم الرسمہ نہیں چکایا علم الرسمہ تو اللہ تعالی نے آدم کو چکایا ہے تو آدم کے ورسہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے آدم تو بنیں اور آدم کی تعریف یہ ہے کہ اس کو علم الرسمہ حاصل ہوتا ہے اگر اسے علم الرسمہ حاصل نہیں ہے تو وہ اہوان ہے آدم نہیں ہے جی اور کوئی صاحب بھائی کیا فرق ہے یہ کیا مطلب ہے قرآن کا مطالعہ مدسمہ کا کیا مطلب ہوا بھائی قرآن پاک تو سارا ہی علم الرسمہ ہے قرآن پاک ہے ہی علم الرسمہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو کچھ فرمایا وہ علم الرسمہ کے دائرے میں ہے اب اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کہ صاحب اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں تخت آ جائے گا بلقیس کا تخت آ گیا دربار درباری بڑے حیران ہوئے تو اس نے کہا نہیں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ میرے پاس تو قرآن کا علم ہے کتاب کا علم ہے اس علم کی بنیادر میں اس مادی مادی طور پر تک وہا گیا ستہ اس سمیدوڑ سے تو قرآن تو سارا علم الرسم ہے بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ علم العسمہ سیکھو گے تو قرآن پڑھو قرآن کی سمجھ میں آئے گی جب میں علم الرسمائی نہیں پڑھو گے تو قرآن کی سمجھ کہاں سے آ جائے گی قرآن نازل ہوا انسانوں کے اوپر اور انسانوں کی تعریف یہ ہے کہ حضرت تعالیٰ نے انسان کو علم العسمہ سکھایا کسی دوسری مخلوق کو نہیں سکھایا یہ تصوف یہ روحانیت یہ پیر و مرشد یہ سب یہ سب کیا ہے اس کا مددہ بھی یہ ہے کہ ایسا استاد ڈھونڈو جو آپ کو علم العسمہ سے عاشنا کرے اور آپ کو علم العسمہ سکھا دے جتنا اس نے سکھا ہو اور اگر کسی کو علم العسمہ حاصل نہیں ہے تو بھائی پہ وہ تو میری ہی طرح ہے وہ استاد کیسے بن گیا بھائی یہ اور کوئی صاحب کوئی سوال کہو کسی کے سینے میں نے بتا دیا نا کہ خیالات جو ہے اگر خیالات میں میں ہے اگر خیالات میں انفرادیت ہے وہ سب شیطنت ہے اور اگر خیال میں اللہ ہے وہ سب رحمان ہے آپ روٹی کھاتے آپ کہتے ہیں میں نے روٹی کھائی یہ شیطنت ہے روحانی نقطہ نظر سے آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے روٹی گھڑائی یہ سب رحمان ہے آپ نے پانی پیا آپ کہتے ہیں میں نے پانی پیا میں کہا ہے میں تو ہائی تھی جب آپ یہ کہتے ہیں ذہن میں آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے پانی پیدایا پہلے مجھے پیدا کیا پیدا ہونے سے پہلے پانی پیدا کیا میرے اندر یہ صلاحیت پیدا کی میں پانی کو پیسکوں اس لیے میں نے پانی پیا تو آپ کا پانی پینے کا سارا کا سارا مل اللہ کے لیے ہوگیا آپ کے بچے ہیں آپ ان کی پربرش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میرے بچے بھائی آپ کے بچے کہاں سے بچے تو اللہ کے ہیں آپ ان کی پزورشی سریعے کرتے ہیں کہ آپ کی نام وری ہوگی یہ شیطنت ہے آپ ان کی پزورشی سریعے کرتے ہیں کہ آپ کے بڑھا پہ سارا بنیں گے چاپتہ سارا بنے نہ بنے آپ ان کی پرورش اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں نے اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذہن کے مطابق تربیت اور پرورش کرنی یہ آپ سارا کا سارا ملاب کا اللہ کے لیے ہوگی بچہ وہ آپ کے ہی ہے اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کی ازہ کی لیے پرورش کر دی وہ بچے رازمان آپ کے بڑھاپے کا سارا بنیں گے لیکن اگر آپ نے بچوں کی پرورش اس لیے کی وہ آپ کے بڑھاپے کا سارا بنیں اس میں 99 فیصدی اس بات کا امکان لگے وہ بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے جہاں اللہ ہے بیچ میں وہ سب رحمان ہے اور جہاں انسان کے اپنی ذات بیچ میں آگئی وہاں سب شہترات ہیں میں یہ بیچ تو ہے وہ جس نے مردود خرار پایا جس کی وجہ سے کہ میں کیوں سجدہ کہوں میں تو آگ کا بنا ہوں یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے اس کی سمجھے یہ بات نہیں آئی کہ بھائی آگ کا کام تو جلانا ہے بھسم کر دینا ہے مٹی میں تو نشون اما ہوتی ہے پھول نکلتے ہیں اس میں سے تو بھی آگ میں سے پھول کلتے دیکھیں لیکن اس کے شیطان کی اوپر میں کا غلبہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اس کی عقل ہی ماری گئی اور اس میں کے غلبے کی بنیاد پر اس نے اللہ تعالیٰ کی ساتھ اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کی بغاوت کی اللہ تعالیٰ کی ساتھ آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسمہ سکھائے ہوئے تھے آدم سے جب بھول چوک ہوئی تو آدم نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا آپ نے مجھے کٹنپ کر لیا اور سرات مستقیم سے بھٹکا دیا ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کی حیثت ابلیس سے بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ علم الاسمہ سکھائے ہوئے ہیں جب آدم سے اللہ تعالیٰ کہا کہ تم نے لا تقربہ حاصل شجل ہم نے منع کیا تھا اس درست کے قریب نہیں جانا تو آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لکوننا من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا آپ ہمیں معاف کر دیں آپ دیکھیں کتنا فرق ہے ابلیس نے مزوری کی گستاخی کی خود الٹا علامیہ کو مورد اعظام کرا دینے کی کوشش کی کہ آپ ہی ایسا چاہتے تھے آدم نے ایسی کوئی بات نہیں کیا آدم میں بیچ میں نہیں لائے آدم نے میں کو ختم کر کے آزی انکساری کی نتیجے میں لطاہ معاف کر دیا اور اس معافی کا آپ دیکھیں سمر دیکھیں کہ آدم کی اولاد میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بنا دیئے آدم کی اولاد میں سے اپنا محبوب بنا لیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آدم نے اپنی نفی کر دی میں کو سامنے نہیں لائے تو کسی انسان کے اندر جب تک میں رہتی ہے اس کے اندر کبر رہتا ہے جب وہ اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے اپنی نفی کر دیتا ہے تو اس کے اندر سے کبر دور ہو جاتا ہے اور جس بندے کے اندر کبر ہوتا ہے اس بندے کے اندر اقتدار کی خواہش ہوتی ہے اقتدار کی خواہش کا مطلب ہی کبر ہے اور جس بندے کے اندر اقتدار کی خواہش نہیں ہوتی وہ اقتدارِ عالی صرف اور صرف اللہ کے لئے جانتا ہے اقتدارِ عالی صرف اللہ کے لئے ہے اقتدار کا کوئی حق دار نہیں سوائے اللہ کے یہ میں انسان کو برباد کر دیتی ہے یا میں تو کچھ نہیں ہے یہاں سب اللہ ہے آپ جو کچھ کریں اللہ کے لئے کریں اس لئے حقیقت ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی صفات کا علم تخلیقی فارمولے ماشاءاللہ آپ سوچئے آدھی قسم میں آ رہا ہے کہ بعد بحثہ کرتے ہیں تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ انشاءاللہ دعا کر لیں گے انشاءاللہ بارہ بج گئے ہیں کب اچھا ذکر میں ابھی ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ذکر کریں گے اس میں یہ ہے کہ یہ کریں کہ سب لوگ اس طرح بیٹھیں کہ کمر سیدھی رہے لیکن کمر میں نہ خمائے اور نہ اکڑے ایسے کرنے سے یہ کہ پھر آپ تھک جائیں گے یا اللہ یا رحمان میری ساتھ ساتھ پڑھئے گا اس کے بعد پھر چار پانچ منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرنے کے بعد یہ مجلس جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی سے بیٹھے گیا تو گھر آپ مقابی کرنے کا کریں گے تو گھر آپ کسی طرح ерж موسیقی